جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جوید اتبال ایک نامور سپیکر ہے ان کا کہنا ہے کہ تمہاری جو بھی بات ہو یا ذاتی ایکسپیرنس ہو اسے دوسرے تک تب تک نہیں پہنچانا جب تک وہ حق الیقین کی سطح پر نہ ہو حق الیقین کہتے ہیں ایکسپیرنس کیے ہوئے سچ کو جیسے ہم سب نے بچپن سے ہی پڑھا ہوا ہے کہ اللہ رزاق ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیکن یہ ہماری حق الیقین کی سطح پر نہیں آیا تو اس لئے لوگ آج کل حرام کمارے ہیں حق الیقین کی سطح پر یہ تب ہی آئے گا جب اس کا ایکسپیرنس کیا ہوگا کہ ہاں جی اللہ واقعی رز رازق ہے دنیا کے جو وسیلے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں اس کی تزاقی کے سامنے تو ویورز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اپنا ایک اسی طرح کا ایکسپیرنس جو میں بار بار اسمار کر حق الیقین کی سطح پر لے آئی ہوں وہ کیا ہے وہ ہے اسمانی پھل جس کی اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں عالی ترین غزاؤں کی قسم کھائی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں حدیث شریف بھی ہے کہ جس نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا قبض اور بواسید جیسے امراض سے اس نے نجات حاصل کر لی تو ویورز وہ اسمانی پھل ہے انجیر ویسے تو آپ نے انجیر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے لیکن اب جو میں آپ سے بات کر شیئر کرنے جا رہی ہوں تب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس پہ پورا ہنڈر پرسن بھی لیگ ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالی نے اسے قسم کھا لیا اس کے بعد باز ختم ہو جانی جائی ہے اور دوسری یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو واقعتاً اس کو اپنے نیئر انڈیئر ونس پہ اس کا تجربہ کیا ہے ان کو کھلایا ہے اور اس کے نتائج میں یہ ہنڈر پرسن ملیں میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اس کا وہ خاص فائدہ پتا جل سکے جو آپ نے اس سے پہلے کہیں سنا اور پڑا نہیں ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی ایسپیکٹ میں بھی زبدت سینج لانے والا ہے تو ہم بات کر رہے تھے انجیر کے بارے میں انجیر کے بارے میں ویسے تو سب کو ہی پتا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ وزن کو بڑھنے نہیں دیتی یہ سٹمک کو تقویت دے کے سٹمک سے ریلیٹر تمام مسائل کو حل کرتی ہے پائز میں جوڑوں کے درد میں چھاتی کی کینسر میں بے پناہ فائدہ دیتی ہے اور اس کے علاوے ایک اہم فائدہ جو کہ عام لوگوں کو برگل نہیں پتا ہوگا گلوٹن جن لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا جسے سیلیکٹی رزیز بولتے ہیں ان کے لئے کسی نعمل سے کم نہیں ہے ویسے تو اس کو تازہ کھایا جاتا ہے لیکن ہر جگہ یہ تازہ دسیاب نہیں ہوتی تو وہاں تازہ نہ ملنے پر ہوش انجیر بھی کھائی جا سکتی ہے اس کو تین مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ایک اس کو رات بھر پانی میں بھی کھو دیں اور اس سے یہ نرم بھی ہو جائے گی اور آپ صبح آسانی سے اس کو نہار وون چبا کے کھا سکتے ہیں نمبر دو اس کے ٹکڑے کر کے آپ دودھ میں مبال لیں اس میں بھی بڑی مزیگی لگتی ہے یہ یہ لو بیپی والوں کے لئے خون کی کمی والوں کے لئے اور جن کو طاقت میں کمی ہو ان کے لئے بہت آئیڈیال ہے تیسرا طریقہ میرا آئیڈیال اور فیوری طریقہ ہے میں نے ایک جار لے کے اس میں ایکسٹرا ورجن آئل ڈال کے انجیر کے ٹکڑے کر کے اس کو اس میں ڈپ کر دیا ہے چار شہ مہینوں کے لئے یہ ایک جار میں نے تیار کیا ہوا ہے اور اس میں سے میں روز ناشتے سے پہلے پجر کے بعد اٹھ کے اس کو کھاتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ اتنا یمی اس کا ٹیسٹ ہے جسی کوئی حد نہیں مزید آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیلشم والی مٹی میں جہاں چونہ ہوتا ہے اس میں اگتی ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ گردے اور پتے کی پتھری نکالنے میں اہم قدار دا کر دیا اب میں آپ سے اس کا وہ خاص فائدہ شیئر کرنے جار ہوں جس کا ذکر میں نے سٹارٹ میں کیا تھا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے اس کے مریض اس کو اچھی طرح چبا جبا کر کھائیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے انجیر میں جو چھوٹے چھوٹے بیج ہیں یہ بیسیکلی انسولین منانے والی قدرتی طور پر چھوٹی چھوٹی فیکٹری ہیں اور یہ آپ کے جسم کی جو ایکسیس شگر ہوتی ہے اس کو نکال کے باہر پھینکتی ہے جو لوگ پہلے سے انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں اور وہ لوگ جن کی ابھی یہ حالیہ پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے وہ اگر اپنی فور میں اس کو دو ٹائم شامل کر لیں مقاعدہ اس کو خالی پیٹ کھانا شروع کریں اور چبا چبا کر کھائیں تو انکریب ان کی یہ بلی پرابلم برکل ٹھیک ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے جب انجیر کی قسم کھائی ہے تو پھر اس کے اثرات بشاندار ہونے چاہیے ایک ایسی منفرد دوائی ہے جو قدرتی طور پر آپ کو انسولین بنانے میں مدد دے رہی ہیں آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی اس حسن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنی فور میں شامل کریں اور اس کے حران کو نتائج بکھیں یقیناً جو میں نے بات انجیر کے بارے بتائی ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہوگی تو ویرز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے وقت میں نہ صرف یہ آپ کی رسمانی بلکہ ذہنی اور رہانی طور پر زبطہ سینج لانے والا ہے